بڑی خبر اس وقت یہ کہ چین کے خلاف امریکہ ہر مورچے پر بھارت کے ساتھ ہے بھارت کو لگا تار چین اکسا رہا ہے یہ امریکہ نے کہا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا چین کے خلاف ہے یہ بھی کہنا ہے امریکہ کے دیش منتری کا تو امریکہ کی طرف سے بڑا بیان بھارت کے سمرتھن میں چین کے خلاف چین پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے بھارت کو اکسا رہا ہے یہ وستاروادی چین کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت ہے یہ امریکہ کا بڑا بیان جو چین کے خلاف اور بھارت کے سمرتھن میں یہ چین کے خلاف بڑا کچھ کرنے کا وقت ہے چین کے خلاف امریکہ ہر موچے پر بھارت کے ساتھ ہے چین بھارت کو اکسار آئے یہ کہنا امریکہ کے بدیش منتری کا جینا تو دیکھیں امریکہ یہ کہہ رہا ہے لیکن ہم آپ کو آئیے بتاتے ہیں کہ کیسے میں بھی جاؤں گی یہاں سمیت کے ساتھ اس والپورر بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھو مافیا چین کی دراصل وستاروادی نیتی کیا ہے جس کی طرف سمیت امریکہ اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہے چین تو دیکھیں یہ ہے بھو مافیا چین کی وستاروادی نیتی اور کہاں کہاں تک وہ پھیلا ہوا ہے یہ دیکھیں پوروی ترکستان شنجیانگ یہ جو علاقہ ہے سمیت آپ بھی اگر میرے ساتھ اس کو کچھ اور ایکسپلین کر پائیں اگر آپ میجورلی دیکھیں چھے جگہوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں یہ شنجیانگ یعنی پوروی ترکستان کا علاقہ تھا رشن منگولیا کا یہ علاقہ نیچے تائیوان مکاو پھر تیبت لگاتار یہ سٹرٹیجی جو ہے سمیرا وہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے چین کے بارے میں کہا جاتا کہ سلامی سلائجنگ پہلے دھیرے سے گستا ہے اس علاقے میں پھر تھوڑا پیچھے اڑتا ہے پھر دوبارہ سے آگے گستا ہے تو یہ سلامی سلائجنگ والی سٹرٹیجی ان سبھی ایریا کے اندر ہے سمیرا دیکھیں کس طرح سے اور ہم اگر یہ بھی لوگوں کو بتا پائیں کہ چین نے بہت سا علاقہ چین کا بہت سا علاقہ ایسا ہے جو چین نے قبض آیا ہے سالوں کے دوران قبض آیا ہے اور صرف اسی علاقے میں نہیں چین دنیا میں اور بھی کئی علاقے ہیں جہاں پر اسی طرح سے اپنی وستاروادی نیتی میں اپنے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں یہ ایک اور ہمائے پاس جانکاری ہے دیکھیں یہ کس طرح سے بھو مافیا چین کے لیے چھے دیش جن پر چین کا قبضہ ہے وہ جو میں بات کہہ رہی تھی سمیت کہ کس طرح سے چین نے سالوں کے دوران ان دیشوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ان پر قبضہ کیا ہے اور ان پر اپنا جو دومننس سے اسے دکھاتا ہے یہ چھے دیش ہیں پوروی ترکیسان جی میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ان علاقوں کی بات کریں گے ان کی پاپولیشن لگاتار اور چین نے چین کرنے کی سٹرٹیجی بھی چین نے کی یہ شنجیان کی علاقے کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کس طرح سے اگر مسلمانوں کی جو ان کو وہاں سے بھیجا گیا چین کے علاقوں میں وہاں پر اپنی میجورٹی کو بیوس آیا گیا یہ بھی چین کی سٹرٹیجی ہے تو پہلا جو سیٹ اپ ہوتا ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے کہ کبضہ کرو اس کے بعد وہاں کی پاپولیشن کی ڈیموگرافی چینج کرو اور اس کے بعد دیرے 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 ورلڈ کے اندر یہ بتائیے دیکھیں کس طرح سے اور یہ چین کی کل زمین کا 43% 43% حصہ ایسا ہے یعنی پورے چین کو اگر دیکھیں تو اس کا 43% حصہ قبضایا ہوا حصہ ہے جو چین کا اپنا حصہ نہیں ہے اور یہ سٹرٹیجی اب اس کی لینڈ سے زیادہ اب سی میں جا رہی ہے یعنی اب چین جس طرح سے اپنا سی میں کر رہا ہے وہ بھی اسی لئے کر رہا اور دونوں کو اگر آپ دیکھیں سمیرہ دونوں کو کلپ کر کے سٹرٹیجی دیکھیں تو یہ سارا پیورلی ایکنومک سٹرٹیجی ہے یعنی اس کے آرتے کے جہاں جہاں جڑے ہوں گے یعنی چین اس کو قبضہ کرنے کے لئے کوئی بھی چینج کر سکتا ہے اسٹری میں بھی اور ڈیموگرافی میں بھی اور بھارت کی بھی 43,000 ورک کلومیٹر زمین پر چین کا قبضہ ہے جسے چین اپنا بتاتا ہے بھارت کی بھی وہ زمین ہے تو ہمیں پہلے تو چین سے نپٹنا ہے یہاں پر اور پھر اس کو یہاں پر بھی موکی دینے کی ضرورت ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر